بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مجھے فخر سے یہ کہنا پڑھ رہا ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ ہم پارٹی ورکر ہیں اور ہم عوام کے درمیان میں رہتے ہیں اور عوام کی باتیں ہمیں ہی سننی پڑتی ہیں ہم ہی سنتے ہیں اس ٹائم بہت زیادہ پنجاب کی خاص کر عوام ہماری وزیراعلا پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کی اقدام جو کہ یہ پولٹر کمپلین سیل بنایا ہے اس سیل کی وجہ سے بہت زیادہ عوام خوش ہیں اور مطمئن ہیں کیونکہ اس پولٹر کی وجہ سے ایسے ناممکن کام ہو رہے ہیں ان لوگوں کے کام ہو رہے ہیں جو مالی جانی طاقت نہیں رکھتے انہیں پتہ ہے کہ ہمارا اگر اثر الرسوخ اس جگہ پر نہیں ہے تو ہمیں ایک شخص ایک ہماری وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جنہوں نے ہماری آواز بنی جو اور جو ہماری آواز سنتی ہیں اور آواز سن کر اس پر عمل کرتی ہیں یقین مانے کہ ہم جب شہر محلے علاقے میں جاتے ہیں تو ہمیں لوگ بہت خوش دلی سے اور خوش ہو کر کہتے ہیں کہ آپ کی وزیراعلا مسلم لگنون کی وزیراعلا مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو پولٹر یہ جو کمپلینسل بنایا ہے یہ بہت ہی زبردست اقدام ہے ہم ان کے مشکور ہیں کہ ہماری آواز ان تک پہنچ جاتی ہے اور ہمارے مسائل اور ہمارے جو بھی مسئلہ مسائل ہے ہمارا وہ حل ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے محکمے والے عام عوام کی کوئی بات نہیں سنتے تھے اب محکمے والے بھی گورنمنٹ اہل کار بھی انہیں بھی ایک خوف ڈر رہتا ہے کہ ہم اگر عوام کی بات نہیں سنیں گے عوام پنجاب کی باشعور ہے وہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز شریف کے کمپلین سلپ پر پورٹر پر کمپلین کرنے گی جس سے ان کی سبکی ہوگی جس سے ان کی پوچھ کچھ ہوگی جس سے ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں لہٰذا کچھ نہ کچھ میں تو یہ نہیں کہہ دا کہ ہنڈر پرسنٹ لیکن کچھ نہ کچھ گورنمنٹ اہل کار گورنمنٹ ادارے کچھ نہ کچھ بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور گورنمنٹ اہل کاروں کا ایٹیچوٹ بھی کچھ بہتر کی طرف آ رہا ہے بہتری کی طرف آ رہا ہے ونس اگین میں اپنے اپنے اور پنجاب کی عوام کی طرف سے میں وزیراعلا پنجاب میڈم مریم نواز شریف صاحبہ کا مشکور ہوں اور پنجاب کی عوام کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ پنجاب کی عوام کی آواز بنی اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو